محمد عزد صدیق اوفیشل کے ساتھ محمد عزد صدیق ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے امید ہے چینل کو آپ سبسکرائب کر رہے ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے آگے جو سب سے بڑی خبر ہے دکھ بھی ہے افسوس بھی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے نیب کا مزاق بنا لیا ہے یعنی یہ کوئی انویسٹیکیشن کی نئی اخترار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج شباز علیہ وآب کی گرفتاری بنتی ہے مجھے تو ہر شک ہو رہا ہے کہ نیب اندر سے شاید ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئی ہے میں بڑے بڑے بھاری دل سے یہ بات کر رہا ہوں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے یعنی یہ کوئی ختم کتابت کہانی چل رہی ہے آپس میں یہ کوئی سوال جواب چل رہی ہے یہ کوئی سوال جواب دے دی ہے سیکشن انیس آگی جو آپ دے دی ہیں سیکشن انیس آگیس آگی آب آرڈینے سیکشن آگیس آگی آب آرڈینے سیکشن آگی نائیس آگی آگی آر ویریز کلیر آنے سبجیک پرسنلی جانے آپ کو نہیں جانا آج جو سولی تو پہ گرفتاری بنتی ہے لیکن کیا آپ صرف سیاستدانوں کے چند سیاستدانوں کے کہنے پہ نیاب پریشر میں آگی ہے آج تو لگ رہا ہے نیاب پریشر میں آ چکی ہے اور بیننسنگ ایفٹ کے چکر میں لگی ہوئی ہے ابھی اور دوسرا سخت سوال ہے نیاب کی انکوائری جو آٹھا اور چینی کے حوالے سے انکوائری ابھی فائنل سٹیج پہ آنا چاہیے تھا فرنسک آنا چاہیے تھا تاکہ ایٹی پرسنٹ کام اور ہم نے دیکھا کہ جی ایٹی کے جب ریزلٹ آئے ہیں اور دو جی ایٹی ہمارے سامنے ہیں پنامہ کی اور فیک اکاؤنٹ کی اور اس کے بعد پر آگے نیاب نے جب تھریڈ پکڑا ہے تو انویسٹیگیشن منتقی ہجام کو پہنچ رہی ہیں یہاں ٹوٹے ہوئے تھریڈ سے کئی نیاب فائدہ تو نہیں دینا چاہ رہی لیکن یہی رہا ہے کہ شاید کسی جگہ اپنا کو فائدہ دینا جا رہا ہے امید ہے کہ ان سارے معاملے کو سیریس لینا پڑے گا یہ بھی ہے ایک اور بات بتاتا ہے چلو نیاب آرڈیننس دسمبر ستائیس کو پروملگیٹ ہوا رہا تھا اور اپریل چوبیس کو میاد ختم ہونے والی ہے ایک سو بیس دن کی اگر اس کو آگے بڑھانا ہے ایک مدد کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے آرٹیکل ایٹی ان کے ساتھ ریزولیشن قرآدات پیش کرنی ہوگی نیشنل سمیلی نیشنل سمیلی کا اجلاس اس وقت تو نہیں ہے لیکن دو چیزیں مجھے جو نظر آ رہی ہے کہ وہ شاید کہیں نہ کہیں یہ سیاست ہو رہی ہے کہ نیاب پہ کوئی فائدے مل جانے ہیں اس لیے وہ پیش نہیں ہو رہے اگر آج پیش ہو جاتی ہے اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہونا تھا شہباسی صاحب کے لیے لیکن دو حال ہیں جا تو نیاب کے قوانین میں ترامیم ہوگی نیشنل سمیلی میں ہرے کو پتا سادہ اکسریت سے پھر سینٹ کے اندر اور پھر نیاب میں جو ترامیم ہو کی جا سکتی دوسرا حال ہے کہ نیا آرڈینس لایا جا سکتا ہے اور بظاہر کہیں نہ کہیں تو بڑا مطمئن نظر آتے ہیں شہباسی صاحب یا ایسا ہے اور یہ جو ایک عجیب سا وطیرہ بنا لیا ہے ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا جب آپ نے پروجیٹ کر دی ہیں پانچ سال میں جب پروجیٹ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہی تو انویسٹگیشن ہو نہیں ہے یہ کوئی نیا وطیرہ میں سن رہا ہو کہ پروجیٹ کے ساتھ ہی بیٹھ کے یہ پوری دنیا میں ایسا خالبا نہیں ہوتا ہے اور وائٹ کالر کرائم میں یہ فوجداری جرمی ہے اور اس کو اسی طرح ٹیک اپ کرنا چاہیے خرشی صاحب کی زمانت سکھر بینچ نے سندھ ہائی کورڈ نے مسترد کر دی ہے ایسٹ بی آنڈ بین کے کانٹیکس میں اسی طرح اسلام آباد ہائی کورڈ میں حسین لبائی صاحب اور منی لانڈری کے کیس میں ان کی بھی زمانت اس آباد ہائی کورڈ نے مسترد کر دی ہے یہ تو غالباً کرونا وائرس میں جو میڈیکل گراؤن میں بیل ملی تھی ان میں کو فائدہ ہو گیا تھا لیکن یہ اب چیزیں ساری ریکارڈ کے اندر ہیں ایک نقصان جو ہو رہا ہے کہ نیب اپنے اختیارات اس طرح استعمال نہیں کر پا رہی ان کو مونیڈرنگ کے حوالے سے عدالت میں جیسے پنامہ میں مونیڈرنگ جاج ایک بیٹھا تھا اس طرح نیب کے تمام کیسز کے حوالے میں جوڑی ایڈمیسٹریٹیو طور پر بھی کوئی نہ کوئی جاج بیٹھا ہو جو اس کو فورسی کر رہا ہو تاکہ نیب کی پرفارمنس بہتر ہو سکے میں نے آج اتنا ہی کہنا تھا امید ہے کہ شباسی صاحب آپ گرفتاری سے بچ نہیں پائیں گے موسیقی